دوستو ہیکنگ کو لے کر آپ کے مائنڈ میں بہت سے سوال پیدا ہوتے ہوں گے اور آپ یہ ضرور جاننا چاہتے ہوں گے کہ ایتھیکل ہیکنگ لیگل ہے یا الیگل ہے یا پھر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال تو ضرور آیا ہوگا کہ ہیکنگ کرنا ٹھیک ہے یا غلط ہے یا پھر میں ہیکنگ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا تو آج آپ یہ ویڈیو آگے لازت تک دیکھتے رہیے کیونکہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بلیک وائٹ اور گری ہیٹ ہیکرز کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں کہ یہ کون ہیں ہیکر یہ کیا کرتے ہیں اور ان کا کام کیا ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک انفو ایڈیو چلیے شروع کرتے ہیں اب دوستو ہیکنگ لفظ ہی ایسا ہے جس کو سنتے ہی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی غلط کام ہی ہے لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے تو جی ہاں دوستو یہ بلکل سچ ہے لیکن مکمل طور پر یہ سچ نہیں ہے کیونکہ دنیا میں ہیکرز کی ٹائپ الگ الگ ہوتی ہیں اور سب ہیکرز ایک جیسے نہیں ہوتے ان میں سے کچھ ہیکرز اچھے ہوتے ہیں اور کچھ ہیکرز برے ہوتے ہیں اب جیسے اگر میں ایک 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 زیمپل دوں تو جیسے بچپن میں ہمیں ہمارے والدین نے بتایا تھا کہ جن بھوت ہوتے ہیں اب ان میں سے کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں تو سیم ایسے ہی انٹرنیٹ کی دنیا میں ہیکرز بھی ہیں جن میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں اب یہاں پر جو اچھی hackers ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں white hat hackers اور جو برے hackers ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں black hat hackers لیکن یہاں پر کچھ hackers ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں آتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں grey hat hackers اب یہ تینوں hackers کیا ہیں کیا کام کرتی ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی ایک hacker بننا چاہتی ہیں تو کون سا بن سکتی ہیں آج ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلیک ہیٹ ہیکرز کی تو یہ وہ ہیکرز ہیں جو صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں مثال کا طور پر ہیکرز اپنے فائدے کے لیے کسی کا بھی کوئی نقصان کر سکتے ہیں اب جیسے فار ایزمپل میں نے کسی کا مین سرور ہیک کر لیا اس میں جو بھی ڈیٹا تھا اسے چورا لیا اسے بلیک میل کر رہا ہوں کہ اگر ڈیٹا واپس چاہیے تو مجھے اتنے پیسے دو یا اتنا تاوان دو تو اس کیس میں میں کہلاؤں گا بلیک ہیٹ ہیکرز کیونکہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے فائدے کے لیے بغیر کسی سے اجازت لیے اس کے سرور میں گھس کر اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اور بدلے میں اس کا ڈیٹا واپس کرنے کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں تو اسے ہم کہیں گے بلیک ہیٹ ہیکرز اس کے بعد آتے ہیں وائٹ ہیٹ ہیکرز اب یہ وہ ہیکرز ہیں جو کسی سے اجازت لے کر کسی سے پوچھ کر کسی سسٹم کی سیکیورٹی کو چیک کرتے ہیں اس لیے کہ اس سسٹم میں کوئی لوپ ہول یا بگ وغیرہ تو نہیں ہے یا سسٹم کتنا سٹرونگ ہے کیا اسے ہیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہ سب چیزوں کو چیک کر کے اس سسٹم کے مالک کو بتاتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے وائٹ ہیٹ یا ایتھکل ہیکرز اب یہ ہیکرز خود سے اپنی مرضی یا اپنے فائدے کے لیے ایسا نہیں کرتے بلکہ اجازت لے کر ہی ایسا کرتے ہیں اب آپ شاید جانتے ہوں گے کہ گوگل یوٹیوب فیس بوک یا ایپل کمپنیز یا ایسی اور بھی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے یاہو ٹویٹر یا انڈرائیڈ وغیرہ ہزاروں لاکھوں ڈالر پے کرتی ہیں انہام کے طور پر اگر کوئی ان کے سسٹم میں کسی بھی کمی کو ڈھونڈ نکالے کہ آپ کے سسٹم میں یہ بگ ہے یا یہ کمی ہے تو ایسے میں وہ کمپنیاں لاکھوں ڈالر انہام کے طور پر دیتی ہیں اسی لیے ایسی بڑی بڑی کمپنیز میں وائٹ ہیٹ ہیکرز کی بہت بڑی ٹیمیں جاب کرتی ہیں اور وہ کمپنیاں ان ہیکرز کو اچھی سیلوری بھی دیتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں گری ہیٹ ہیکرز اب یہ وہ ہیکرز ہیں جن کا اپنے ذاتی مفاد کے لیے تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی سسٹم میں گھس کر اپنے فائدے کے لیے اسے ہیک کرنے والے ہیں یا اسے خراب کرنے والے ہیں اور بدلے میں ان سے کوئی توان یا پیسہ مانگیں گے لیکن پھر بھی وہ کیونکہ کسی کی اجازت نہیں لیتے صرف اپنی سکل کی بیس پر ایز اف فن کسی بھی سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں اور بغیر پیسے لیے یا بلیک نیل کیے اسے ٹھیک بھی کر دیتے ہیں اب یہاں پر کیونکہ ان ہیکرز کا مقصد تو برا نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم انہیں بلیک ہیٹ ہیکرز تو نہیں کہہ سکتے لیکن کیونکہ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے کسی سے اجازت بھی نہیں لی تو ہم ان کو وائٹ ہیٹ ہیکرز بھی نہیں کہہ سکتے اسی وجہ سے ایسے ہیکرز کو کہا جاتا ہے گری ہیٹ ہیکرز اب دوستو یہ جو ایتھیکل ہیکنگ ہے وہ ایک اچھا فیلڈ ہے جس کا پچھلے بہت سالوں سے اور آنے والے وقت میں کافی اچھا سکوپ بھی ہے اور اگر آپ بھی اس فیلڈ سے جڑنے والے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں جیسے فار اگزیمپل آپ ایک ایٹی انجینئر ہیں یا کمپیوٹر سائنس میں ہیں اور اس فیلڈ میں بھی آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ایک اچھا ایتھیکل ہیکر بن سکتے ہیں جس کے لیے کچھ کورسیز ہیں جو آپ کر کے ایک وائٹ ہیکر بن سکتے ہیں اور پھر اگر آپ کی سکلز اچھی ہیں تو آپ کسی بڑی کمپنی میں ایزا جوب بھی کام کر سکتے ہیں تو بس دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی قسم کے ہیکرز کے بھارے میں جان گئے ہوں گے کہ وائٹ بلیک اور گری ہیکرز کیا ہیں اور ان کے کیا کیا کام ہوتے ہیں اور اگر آپ بھی ایک ہیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کون سا ہیکر بن سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور اگر آپ اپنی اس چینل پر نئے آگئے ہیں تو ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ میں آپ سبھی دوستوں کے لیے ایسی ہی موبائل کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹر ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں تو ابھی کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ